میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچا ہوں حتی ایسا کر حوصلہ یا الہی باپا جان سوال یہ ہے کہ کباریوں کے پاس بعض اوقات عورتوں کے بال ہوتے ہیں اس کو وہ فرخت کرتے ہیں اس بارے میں ارشاد فرما دیجئے کہ ان بالوں کو فرخت کرنا کیسا ہے انسانی بالوں کی خرید و فروخت جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے بھارے شریعت جلد دووم صفحہ نمبر سات سو مسئلہ نمبر اکیس انسان کے بال کی بیع درست نہیں یعنی خریدنا بیچنا درست نہیں اور انہیں کام میں لانا بھی جائز نہیں مثلا ان کی چوٹیاں بنا گر عورتیں استعمال کریں حرام ہے حدیث میں اس پر لعنت فرمائی تو اسی طرح وگ بھی نہیں پہن سکتے جیسے گنج ہوتی ہیں جن کے تو وگ پہنتے ہیں انسانی بالوں کی وگ بھی نہیں پہن سکتے ہیں انسانی کوئی بھی عضو اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے بالو یا کھالو و اللہ تعالیٰ اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علی الحبیب میں نیکی کی دعوت کی دھو میں مچا ہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا ایلہی یا ایلہی